اوپن مارکٹ میں بدترین مہنگائے کی بات کر لیتے ہیں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان پر بہنچ گئی ہیں یوریٹی سٹور پر بھی اشیاء ضروریہ کی بدترین قلت میں غربہ کی نیندیں اڑا دی ہیں بجلی کے بلدے تو باقی جیب میں کچھ بچتا ہی نہیں غربہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے شہزاد خاندالی سے بات کر لیتے ہیں جی شہزاد بلکل شہر کی اوپن مارکٹ کے اندر مہنگائی کا بدترین راج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بلوں نے عوام کو چکرا کر رکھتی ہے بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے لیے بھی عوام کے پاس پیسے ہی موجود نہیں ہیں جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ہیں تو وہ اتنے ہوتے ہیں کہ اس سے راشن کی خریداری نہیں ہو سکتی کیونکہ اوپن مارکٹ کے اندر اور یوریٹی سٹوروں کے اندر قیمتیں تقریباً دوگنا ہو چکی ہیں آٹے کے اگر بات کریں تو دس کلو گرام کا تھیلہ بارہ سو تراشی روپے میں اوپن مارکٹ پر دستیاب ہے اس سے پہلے یہ چھے سو اٹالیس روپے کا تھا اسی طرح جو چینی ہے وہ پچپن روپے اضافے کے بعد ایک سو چھالیس روپے فی کلو گرام ہو چکی ہے اور چار مہینوں سے چینی دستیاب ہی نہیں ہے اس کے علاوہ جو چاول ہیں ان کی قیمتیں بھی آسمان پر ہیں اس وقت ہم جہاں پر کھڑے ہیں میری دائیں جانب یہ دالوں کے ریک لگے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں جو دالے ایک دو پڑی ہیں انہی کے واپر سٹاک لگا کر ان ریکس کو بھرا گیا ہے اور یہاں پر جو دال ماش شلکہ ہے وہ بھی دستیاب نہیں ہے دال ماش دلی وہ بھی دستیاب نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو کالے چینے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے اور اس کے ساتھ سے بیسن ہیں وہ بھی دستیاب نہیں ہے اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آگے سیچیشن آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر چابل پڑے ہوتے تھے یہاں پہ گی کے ڈیپے جہول غادیے گئے ہیں کیونکہ بہت مہنگا گی ہے جو دچاوول کا ہے اس کی خریداری کرنے والا کوئی نہیں ہے یہاں پہ چاول پڑے ہوتے تھے لیکن چاول دستیاب ہی نہیں ہے چاول کی جو قیمتیں ہیں وہ اوپن مارکٹ کے اندر 430 رفے کی بلند ترین سطح کو چھوڑی ہیں اور آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے اپنے ریکس ٹھیک ہے بہت شکریہ شہزاب خیر عبداللی